تازہ ترین ویڈیوز کیلئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اور آل نوٹیفکیشن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ملے ہر اپ ڈیٹ سب سے پہلے اور ابھی آپ کو بتائیں کراچے کے علاقے ملیر سے نازم جوکھیوں نامی شہری کی علاش ملنے کے بعد اس کے لواہی کی ان کا نیشنل ہائیوے پر شدید احتجاج جاری ہے جس سے ٹرافک کا نظام درہم برم ہو گیا مظاہرین نے ٹائر جلا کر کراچے سے ٹھٹھا آنے اور جانے والے روڈ مکمل بلوک کر دیئے جس کی وجہ سے ہائیوے پر گاڑیوں کی طویل کتارے لگ گئیں جبکہ مظاہرین نے پولیس اور سندھ حکومت کے خلاف بھی شدید نارے بازی کی مظاہرین کا ایک کہنا ہے کہ نازم جوکھیوں کے قتل میں ملوث ملزمان کی گرفتاری تک احتجاج جاری رہے گا واضح رہے کہ گودشتہ روز ملیر کے علاقے میمن گھوٹ کے قریب سے نازم جوکھیوں نامی شخص کی لاش ملی تھی جس سے متعلق خبریں سامنے آئی ہیں کہ نازم جوکھیوں نے پیپلز پارٹی کے رکنے سندھ اسمبلی کے مہمانوں کی شکار کی ویڈیو وائرل کی تھی نازم جوکھیوں کے اہل خانہ کا الزام ہے کہ نازم نے پیپلز پارٹی کے رکنے سندھ اسمبلی جام اویس کے مہمانوں کو شکار کی ویڈیو وائرل کی تھی ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد نازم جوکھیوں کو جام اویس نے ملیر میں اپنے گھر بلا کر وحشیانہ تشدد کیا جس سے وہ جان بہاک ہو گیا